موسیقی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم جانتے ہیں کہ تحریک آزادی میں ریشمی رومال تحریک کی بڑی اہمیت رہی ہے لیکن کیا ہمیں معلوم ہے کہ اس تحریک کو سور پھونکنے والے اور اس کے قائد کون تھے ناظرین فکر و نظر کی خاص پیشکش یوم آزادی سیریز میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا میزبان نعمت اللہ رحمانی میں آپ کے لئے ریشمی رومال تحریک اور تحریک ترک موالات کے قائد داراللوم دیوبند کے شیخ الحدیث تحریک آزادی کے عظیم مجاہد حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کی خدمات سے متعلق اہم جانکاریاں لایا ہوں حضرت شیخ الحند 1268 ہجری مطابق 1851 اسوی میں بریلی کے اندر پیدا ہوئے جہاں آپ کے والد مولانا ذلفقار علی دیوبندی ملازمت کی غرض سے مقیم تھے حضرت شیخ الحند نے برطانوی استعمار سے آزادی کے لئے سب سے پہلے میدان جہاد میں اس وقت قدم رکھا جب پورے اہل ہند پر خاموشی تاری تھی انگریز کی مخالفت کرنا گویا موت کو دعوت دینی تھی سن 1878 اسوی کو حضرت شیخ الحند نے سمرت الترتیب کے نام سے ایک جماعت کی بنیاد رکھی اور منظم طریقہ سے نوجوانوں میں انقلابی روح پھونکنے کا عزم لے کر اٹھے حضرت مدنی فرماتے ہیں شروع شروع میں قیاس سے بھی زیادہ مشکلات سامنے آئیں اور تند آندھیوں کا سامنا کرنا پڑا ہر شخص ناسے و خیرخواہ بن کر صد راہ بنا اس زمانہ میں انگریز نے اس قدر پیش بندی کر رکھی تھی کہ سیاست کی طرف آنکھ اٹھانا 1877 اسوی کا سما باندھنا تھا آزادی اور انقلاب کو اگر کوئی خواب میں بھی دیکھتا تو اس کی سخت سزا مقرر ہو جاتی چاروں طرف خفیہ پولیس کا جال بچھا ہوا تھا بہرحال حضرت مولانا شیخ الہند نے تمام خطرات سے قطع نظر ضروری سمجھا کم ارکز کر جنگ آزادی میں کود پڑے اور لوگوں کو ہم خیال اور رفیق سفر بنانے لگے بڑے بڑے علماء و مشایخ سے چونکہ ناومید اور مایوس تھے اس لئے تلامزہ اور مخلص سمجھدار مریدوں کو ہم خیال بناتے رہے ناظرین حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے کئی تحریکات کو جنم دیا اور بہت سے تحریکات کے حصہ بھی بنے مثلا جمعیت الانسار کا قیام تحریک کے خلافت تحریک ترک موالات تحریک ریشمی رومال وغیرہ ان تحریکوں میں ریشمی رومال سب سے اہم اور قابل ذکر ہے اس تحریک نے جد و جہد آزادی کو آنگ نئے جذبے اور نئی جہد سے متعارف کرایا جو ہندوستان کو آزاد کرنے والی پہلی بین الاقوامی مہم تھی اس تحریک کے بطن سے اکتیس سال بعد انیس سو بیالیس اسوی میں انڈین نیشنل آرمی پیدا ہوئی ریشمی رومال تحریک اس نقطہ نظر سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کے بانی سیاسی شطرنج کے کھلاڑی نہیں بلکہ دارالعلوم دیوبند میں قرآن و حدیث کا درس دینے والے ایک سادہ لوح مدرس تھے اور ان کے رفقہ مدرسہ کے وہ غریب طلبہ تھے جو اپنے استاذ کے ایک اشارے پر ملک کی بقہ و حفاظت پر اپنی قیمتی جان دینے کے لئے تیار تھے ناظرین شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ ایک عالم دین مستقبل شناس ہندو مسلم اتحاد کے علم بردار اور جنگ آزادی کے سرخیل تھے جنہوں نے چالیس برس تک دارالعلوم دیوبند میں مدرس کے خدمات انجام دی جہاں وہ ایک طرف اپنے شاگردوں کو علم جوہر کا درس دیتے تو وہیں دوسری جانب اپنے مخصوص نشستوں میں برٹس حکومت کے خلاف اور حالات حاضرہ پر اظہار خیال بھی کرتے تھے ان میں ایک کثیر تعداد ان شاگردوں کی بھی ہوتی تھی جو سرحدی علاقوں سے تعلیم حاصل کرنے کے لئے دیوبند کا رخ کرتے تھے جس کے اثرات ان کے شاگردوں پر پڑھنے لازم تھے شیخ الہند کی سرگرمیاں سن انیس سو چھے اسوی سے جاری اور ساری تھی انہوں نے سن انیس سو نو اسوی میں مدرسہ کے تمام سابق طلبہ کی ایک تنظیم جماعت الانسار نام سے تشکیل دی جس کا اجلاس سن انیس سو دس اسوی میں بلایا گیا جس میں معاشرے کے ہر طبقہ نے بھی شرکت کی سن انیس سو گیارہ اسوی میں تحریک آزادی کے لئے جہاں بہت سے اسباب و ذرائع اختیار کیا گئے وہیں پیغام رسانی کے لئے ریشم رومال کا آغاز عمل میں لائیا گیا حقیقت یہ ہے کہ ریشم رومال تحریک نے نہ صرف جنگ آزادی کے رخ کو ایک نئی سمت عطا کی بلکہ ملک گیر جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد بھارتیوں میں جو ناومیدی اور افسردگی کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اس کا خاتمہ کر کے ان کے جذبہ حیرت میں ایک نئی توانائی اور جوش و جذبہ بھی پیدا کیا ناظرین ان علماء کرام کو یاد کیے بغیر جنگ آزادی کی داستہ مکمل نہیں ہو سکتی ہمیں ان علماء کرام پر نازہ ہونا چاہیے ان کی تاریخ و خدمات سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے ان کے اوصاف و کمالات کو اپنی زندگی میں بھرپور اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے آج کے پیش کش میں اتنا ہی شکریہ